ہا میری تو یہ خاص ساری میوات کی طرف سے ساری میواتیوں کی جو ان کا جو جنون ہے وہ سب ہی یہی چاہ رہے ہیں کہ ہمارے آج سہباز کو آج جو ہمارا کھیل ہے اس میں اس کو ضرور سے ضرور کھلانا چاہیے ہمارا سہباز کو کھلانا چاہیے ضرور ضرور کھلانا چاہیے بس ہمارا سہباز کو اس کھیل میں کھلانا چاہیے ہم بہت انجار کر رہے ہیں ہمارا سہباز کو اس کھیل میں کھلانا چاہیے ہم بہت انجار کر رہے ہیں بھائی سہواج کو ضرور کھلانا چاہیے اور ہمارے بچوں کا منوول گر جائے گا سہواج کو کھلانا چاہیے بھائی بھائی ہماری سرکار سو فیزدی مانداری کے دعویٰ کر دیئے اور یہ سچ بھی ہے اور اسی سچ کے ساتھ سہواج کو پورے بینگلور ٹیم گندر پارٹ پلے ملنا چاہیے ہم امید رکھتے ہیں سرکار سے اور یہ ہمارا کام انشاءاللہ ہو کرے گا ہمارے بھائی سہواج نے بہت اچھی ایسی کینچ پکڑی جو تعریف کرنا کے لیے اور پھر اس کو نہیں کھلائے جا رہا ہے ہمارے جو میواد کے لوگ اتنا بڑا نام روشن کیا ہے اس نے بہت اچھا نام کیا ہے آنے والے بچوں کے لیے بھی ہنسلا بلند ہوئے ہمارے بھائی سہواج احمد کو کھلائے جا ہے ہم اس کی پراظنے کرتے ہیں جرور کھلائے جا ہے یہ اُبلتی ہوئی چائے جو آپ دیکھ رہے ہیں دراصل اسی چائے کے سہارے ایک نیا نام دے کر کے پردھان منتری ستہ پر کابج ہو گئے اور اسی چائے کی چوسکی کے ساتھ میں یہاں چرچہ ہوتی ہے فروض پر جھرکا بسٹینڈ پر ہم موجود ہیں دراصل یہ اِملی کا پیڑ ہے یہ بجرک بتاتے ہیں کہ کم سے کم سو سو سال کی اس کی عمر ہو چکی ہے لیکن بہت بدھی جیوی لوگ یہاں علاقے کی ہمارے ساتھ بیٹے ان سے بھی بات چیت کریں گے اور جاننے کی گوش کریں گے کیونکہ میواد ایک ایسا علاقہ ہے میواد کے لوگوں کے اندر ایک اس طریقے کا جنون ہے اس طریقے کا ٹیلنٹ ہے اگر اس کو سجایا جائے سموارا جائے اگر اس پر تھوڑے سا اگر کام کیا جائے تو اس کو صحیح طریقے سے نکھارا جا سکتا ہے اور میواد کے جن بچوں کو صحیح ٹیلنٹ جن کا نکھارنے کا کام کیا ہے جن بچوں کا ٹیلنٹ کو اُبھارنے کا کام کیا ہے انہوں نے اپنی محنت کا لوہا منوایا ہے رہے ہیں سکرابہ گاؤں سے تعلق رکھنے والے سہباج احمد کی جو رویل چیلنجر بینگلور کی ٹیم میں ایک میچ کھیل بھی چکے ہیں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دے گی ایک میچ میں انہوں نے دو ور میں اٹھارا رن دیئے جب کی ایک بہت ہی درسنی کینس بھی انہوں نے پکڑا تھا اس کے باوجود اس کو نظرانداز کر دیا گا ٹیم مینجمنٹ کی اور سے ان بودھی جیوے سو بات چیت کریں گے کیونکہ بچوں سے لے کر کے ہر بجرگوں کے بیچ میں اس طریقے کی جگیا سا بنی ہوئی ہے کہ آخر یہاں کے جو سہباج احمد میباد کا ایک ایسا پوت جنہوں نے انتراشتی لیول پر نام کم آیا ہے ان کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے باوجود اس کے کی ٹیلنٹ ان میں برپور ہے اور پورے طریقے سے جنون اور ججبہ یہ دیکھئے یہ استحار چھپتے ہیں کہ پلیوب سے ایک جیت دور ممبئی اور بینگلور اور اس میں یہ دکھایا جا رہا ہے اور لوگ ایسی چرچہ کرتے ہیں کہ اکباروں میں پڑھ کے کہ اس سے قیاس لگایا جا سکتے آگے کیا ہوگا ان بجرگوں سے بات چیت کریں گے آخر ان کا کیا کہنا ہے سہباج احمد کو لے کر کے سر پہلے تو بہت بہت سواگت ہے آپ لوگوں کا ہمارے چینل میں جھنے کے لیے آپ سے سب سے پہلا سوال یہ ہے آپ لوگ بخو بھی جانتے ہیں سہباج احمد کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں جیسے انہوں نے ایک میچ کھلا اس کے بعد میں اس کو ٹوپ 11 سے نکال دیا گیا آج اس کا پھر سے میچ ہے تو کیا ہونے والا کیا سنکھائیں ہیں اور کیا مانگ رکھتے ہیں آپ دیکھو جی سہباج احمد میواد کی ایک بہت بڑی ایک پرتیبہ مانتے ہیں ہم تُس کو بڑی محنت سے اس کو اتنی یہاں تک پہنچا ہے باگ یہ دربھاگیا کی بات ہے کہ اس کو ایک میچیں بہت کم موکہ دے گیا دو اور انہوں نے پھینکے اور اس میں اٹھارے رن دے کر اور ایک وکٹ لے کر بڑا میواد کا بڑا نام اونچا کیا ہے اس نے اور اس بات پہ مایوسی بھی ہے انہیں کئی میچوں میں اس کو اگنور کر دیا گیا یہ ساری میواد کے لیے بہت بڑا خید کی بات ہے میواد میں پرتیبہوں کی کھیل کی کوئی کمی نہیں ہی ہے بشرت ہے کہ ان کو سرکار سہی راستہ جائے ان کو سوی دھائیں ملیں اس کو پروت ساہن کیا جائے یہ تو میواد تو وہ کھیل کی پرتیبہ یہاں تو جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہمارا بچے نام نکار سکتے ہیں باکہ جب ہم ہمارے بچے آگے بڑھتے ہیں جب ہی اسی طرح ان کو ڈسٹرم کیا جاتا ہے ان کو پروت ساہن نہیں کیا جاتا ساری میواد میں اس بات کی بڑی خید کی ایک لہر ایک شوک شوک کی لہر ہے تو میں یہ امید کرتا ہوں کوہلی صاحب سے کہ ہمارے میواد کو سہباز کو ایک موقع اس کو ضرور دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا راشتہ ستر کا ایک کھلیاری اوبرے اور ہمارا سارا ہندوستان کا نام ہو ہمارے میواد کا نام ہو بس میں یہی کہتا ہوں اچھا ایک سوال آپ سے اور ہے جو سہباز احمد ہے ان کو یہاں صحیح طریقے سے سہولیت نہیں مل پائی اس طریقے کی کوئی سویدھا نہیں مل پائی یہاں سینٹرز نہیں ہے کوچنگ یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے یہاں کوئی بڑے بڑے کوچ نہیں ہے اس کے باوجود اتنی کم عمر میں چوبیس پچیس سال میں اتنا بڑا لیول کا ٹورنمنٹ کھیلنا اپنے آپ میں میوادیوں کے لئے گروہ کی بات ہے اور ان بچوں کے لئے جو آنا چاہتے ہیں اس پیلڈ میں ان کے لئے ایک موٹیویشن کی طرح یہ سامنے اس کے لئے سندیز جا رہا ہے یہ بہت بڑی فقر کی بات ہے کہ یہاں سرکار نے کوئی ہمارے لئے سویدھا نہیں دیا سٹیڈم میں کوئی سولیت نہیں ہے اور پھر بھی اپنا محنت کے بڑ پر یہ غریب گھر تو تعلق رکھتے ہوئے بھی اس نے اپنی محنت کے بڑ پر یہ مقام حاصل کیا ہے تو میں تو یہی بار بار کہتا ہوں کہ ہماری میواد کی پرتبہ کا یہ قدر کریں اور ان کو جو آگے بڑھا ہوا تاکہ یہ آگے چل کر ہمارا اپنا راشت کا نام روشن کریں اچھا آج سام کو میں چھے کیا آپ کا امیدیں ہیں ہمیں تو کافی امید ہے کہ ہمارے سہباز کو کھلایا جائے ہمارے لڑے لے کو کھلایا جائے نہیں تو ہمارا دل ٹوٹ جائے گا اور ہمیں کہیں نہیں کہیں ہمارے جو بچوں کا جو آگے جو کھیل میں جو اس کا فیوچ منوبل جو ہے وہ ڈاؤن ہوگا وہ ہمارے بڑے لے نقشان کی بات ہے بہت بہت شکریہ دیکھئے یہ بودھی جیوی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر آج سہباز احمد کو نہیں کھلایا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں کا منوبل گر جائے گا اور جو بچوں کے اندر جو خوشی کی لہر ہے کہیں کہ ان کی امیدیں بھی ٹوٹ جائیں گی اور یہ کچھ اور جو بجرگ بھی ہمارے ساتھ جی جناب کیا سہباز احمد کو آج آپ دیکھنا چاہیں گے کھیلتے ہوئے ہاں ضرور دیکھنا چاہیں گے اور ساری امیدیں ٹوٹ جائیں گے میواد کی بچوں کو اور ایسا ٹیلنٹ بچہ جو غریب گھر سے اُبرا ہوا ہے اس کے لئے کوئی سہوید نہ ملے اور ایسا مقام پر بچہ ایسے بچوں کو تو سہولیت ملنے چاہے اور ان کو کھلانا چاہیے جیسے منوبل بڑھے میواد کا اور بچہ بھی آئیں جی دیکھئے کھلانا چاہیے جسے منوبل بڑھ سکے کیونکہ میواد کے یوں کو سہی ٹریک سہی ڈائریکشن نہیں مل پاتی ہے باوجود اس کے انہوں نے ایک الگ ہی نام کم آیا ہے انتراشتی لیول پر اور اسی کا جیتا جاگتا اُدھارن آپ کو دیکھنے کو ملے گا صرف اور صرف آج سام کو جب سات بجے لائیو پرسند ہوگا تو میواد کی جنتہ اس امید کے ساتھ ٹی وی سکرین اور کرے گی کہ آج ہمارا میواد کا وہ لال سکرین پر کھیلتا ہوا نظر آئے گا یہ وقت بتا ہے اگر وقت کے لیے آپ کو ساڑھے سات بجے تک کا انتجار کرنا پڑے گا تب تک کے لیے بنے رہے ہمارا ساتھ